خیبر بختنخواہ میں سرویسز پرہام کرنے والے افراد یا اداروں کے لیے KPRA کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے آج ہی KPRA کی ویب سائٹ kpra.kp.gov.p کے کھولیں E-Registration پر کلک کر کے New E-Registration with NGN کا انتخاب کریں فرق کے لیے New Individual Registration منتخب کر کے اپنے شناختی کارڈ کا انتراج کریں یا ادارے کے لیے New AOP کمپنی کا انتخاب کر کے NTN درج کریں نیچے دیئے گئے تصویری نمبرز درج کر کے OK کا بٹن دبائیں آپ کے سامنے Registration فارم کھل جائے گا جس کے پانچ حصے ہیں پہلا حصہ Registry کا ہے یہاں دیئے گئے خانوں میں اپنے قوائب، شناختی کارڈ نمبر، نام، تاریخ پیدائش، پتہ وغیرہ درج کریں اور اپنی سرویس کی نویت کا انتخاب کریں حصہ دوئیم نمائندے کے لیے مختص ہے New Individual Registration کے لیے Self یا Agent منتخب کریں اور رابطے کے لیے Numbers اور E-Mail درج کر کے Save Registry بٹن پر کلک کریں تیسرا حصہ Director یا حصے دار کے لیے ہے فرم یا کمپنی کی صورت میں یہاں Director یا حصے دار کے N.T.N. یا شناختی کارڈ نمبر اور کاروبار میں حصہ درج کریں جس کے لیے Director یا حصے دار کا FPR میں ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے چوتھا حصہ کاروبار سے مطالق ہے یہاں اپنے کاروبار سے مطالق ساری تفصیلات درج کریں اور Add Business کا پٹن دبائیں درج کی گئی معلومات نیچے ایک لائن میں ظاہر ہو جائیں گی جس کے دائیں طرف تیر کے نشان پر کلک کریں آخری حصے میں ذاتی یا کاروبار کے بیک اکاؤنٹ کی تفصیلات درج کر کے Add Account پر کلک کریں اب Verify Application کا پٹن دبائیں پیلا بوکس ظاہر ہو جائے گا نمائندہ حصے میں آپ نے جس کی تفصیل دی ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر یا N.T.N درج کر کے Verify کا پٹن دبائیں Print Application بٹن دبانے سے درخواست ڈاؤنلوڈ کر کے KWIF کو پڑھ لیں درج شدہ KWIF میں درستگی کے لیے Unverify پر کلک کریں ورنہ Submit پر کلک کریں اس طرح آپ کی آن لائن درخواست KPRA کے نمائندے کے پاس پہنچ گئی ہے جس کے بعد آپ بندجازیل کا اخصاد KPRA کے دفتر ارسال کریں درخواست کی منظوری کے بعد درخواست میں دیئے گئے موبائل نمبر اور ای میل پر آپ کو کوٹ موصول ہو جائیں گے جو آپ E Enrollment کے لیے استعمال کریں گے E Enrollment کے لیے دوبارہ KPRA.KP.GOV.B کے پر جائیں E Enrollment پر کلک کریں Enrollment Activation پر کلک کریں اپنا N.T.N. درج کریں Activation Code جو موبائل پر موصول ہوا ہے وہ درج کریں Passcode جو ای میل میں موصول ہوا ہے وہ درج کریں کسویری نمبر درج کر کے Submit کا بٹن دبائیں اسی کے ساتھ آپ کی KPRA کے ساتھ ریجسٹریشن مکمل ہو جائے گی موسیقی